یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو غلام غوث ہیں معلوم یہ کرنا چاہتے ہیں کیا طاہر القادری کا بیان سننا چاہیے یا نہیں سننا چاہیے میرے خیال سے کافی پرانا مسئلہ ہو گیا اور کافی انٹرنیٹ کے اوپر اس سے ریلیٹڈ ویڈیو بنی ہوئی ہیں اس بندے کی گمراہی یا کفریہ کلمات یا کفریہ عبارت اس کی کتابوں کے اندر اور اہل سنت سے اس کا کوئی واسطہ تو نہیں ہے تو جب ہم منع کرتے ہیں علماء اہل سنت تمام بد دین بد مذہب جن کے نظریات باطل ہیں ان کے بیانات سننے کے تو اسی کے اندر یہ تاہر بھی ہے کہ اس کے نظریات بھی باطل ہیں اب بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اس کو علم ہے اور کافی ایڈوکیشن ہے ایسے اس طریقے سے بندہ کیسے گمراہ ہوتا ہے تو آپ اگر اتحاس دیکھیں گے تو اکثر ایڈوکیٹڈ پرسن ہی آپ کو گمراہ ملیں گے کیونکہ جاہل کی بات کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی اور سب سے بڑی بات تو ابلیس بھی جس کو آپ لوگ شیطان کہتے ہیں وہ کوئی انگوٹا چھاپ تو نہیں تھا اچھا خاصا پی ایچڈی اس نے کر رکھے تھے بہت سارے معاملوں میں ظاہر ہے کہ پڑا لکھا بندہ گمراہ نہیں ہو سا ایسا نہیں ہو سکتا اسی طرح بد دین بد مذہب جتنے لوگوں نے فرقے بنائے مثال کے طور پہ تیمیہ نے یا پھر عبدالوہاب نجدی نے یا شرف علی تھانوی تو یہ سارے بھی لوگ پڑے لکھے ہی تھے لیکن اس کے بعد بھی ان کے نظریات جو ہے وہ قرآن سنت کے خلاف کئی نہ گئیں جاتے رہے جس کے وجہ سے ان کے ماننے والے ایک الگ گروہ کے اندر جو ہے بنتے چلے گئے تو ٹھیک ویسے ہی طاہر و لکادری کا معاملہ ہے اگرچہ پڑا لکھا ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو اس کے نظریات ہیں وہ اہل سنت کے نہیں ہیں اور اس کا اس جماعت سے اہل سنت یہ سننی ہونے سے کوئی واسطہ نہیں بہت سے جذباتی لوگوں گے بھی کمنٹس کے اندر آپ دیکھیں گے آ جائیں گے جو ان کو فالو کرتے ہوں گے تو ان کے عقل کی بات ہے ہمیں حکم یہی ہے کہ کسی بھی بندے کو اس وقت تک فالو کرنا ہے جب تک وہ اہل سنت و جماعت کے عقائد و نظریات بتانے لگیں نماز کو جائز بتانے لگے شیعہ کے پیچھے وہابیوں کے پیچھے اور سبھی لوگوں کو اپنی مسجد میں آنے کی دعوت دینے لگے تو یہ سارے اس میں بہت ساری باتیں اسلام کے خلاف اور منافقوں والی حرکتیں ہیں لہٰذا ایسے شخص کے بیان نہیں سننے چاہیے اگرچہ وہ صحیح بتائے کیونکہ یہ لوگ بیانوں کے بیچ میں اپنے مطلب کی بات بھی کہہ جاتے ہیں جس کو آپ لوگ حضم کر جاتے ہیں کہ شاید یہ بات بھی اس سے ریلیٹڈ ہے تو اس لئے کوئی بندہ حدیث پڑھ کے اس میں کیا اس کے مطلب بیان کر رہا ہے قرآن پڑھ کے کیا اس کے مطلب بیان کر رہا ہے کیا وہ عین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہیں یا ان کے اگینسٹ ہیں جس طرح یہ بددین و بدمذہب کو اپنی مسجد میں آنے کی دعوت اور سب کو ایک کرنے کی دعوت اور سارے اختلاف جو وہابیوں سے ہیں وہ فروع مسائل کو بتاتے ہوئے کرتا ہے تو یہ ساری باتیں کفر ہیں کیونکہ غستاخی جو نبی کے ہوتی ہے وہ فروع مسائل کے اندر نہیں آتی بلکہ وہ تو آین اسلام ہیں کہ اگر جس مذہب کے اندر نبی پاک کی تازیم ہی نہ ہو یعنی جس مسلک کے اندر تو ظاہر ہے وہ حق پر نہیں ہو سکتا اور اس کو کفر اور ایمان کا مسئلہ ہے یہ کوئی فروعات کے مسائل نہیں ہے جس کی بنا پر آپ یہ کہہ سکے کہ اس کو مسائل کو آپس میں اختلاف ہے اور اس کو ایک کر دینا چاہیے جو شیعت ہے ان کے عقائد کتنے زیادہ کفریہ ہیں ان کے تمام فرقوں کے یہ تو سبھی لوگوں کو معلوم ہے اور ان سب کو بھی ایک بتانا اپنے پیچھے نماز کے دعوت دینا وغیرہ وغیرہ یہ چیز ہے اور فرقہ پرستی کا خاتمہ کو لے کر جو کتاب ہے کہ فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہو اس کے اندر جو کفریات باتیں ہیں جو قرآن حدیث کے خلاف ہیں ان سب کو دیکھتے ہوئے ہی علماء سنت نے منع کیا ہے کہ اس بندے کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے بھالی پڑا لکھاؤ لیکن جب گھمند کسی کے اندر آ جاتا ہے اپنا آپ کو زیادہ قابل بننے کا تو وہ شخص گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے اور بعض معاملوں میں تو عالی حضرت بلکہ امام آزم ابو حنیفہ سے بھی اختلاف جناب کا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ وہ زیادہ اب اس مسئلے کے اندر تحقیق والے بن گئے امام آزم کے مقابلے میں جیسے کہ دیئیت کا مسئلہ ہوا اسی طرح عالی حضرت کے مقابلے میں داڑی رکھنے کا مسئلہ ہوا ابو طالب امان ابو طالب کا مسئلہ ہو بہت سارے مسائل کے جس میں اہل سنت کی رائے الگ ہے اور جناب کی رائے بلکل الگ ہے لہذا ان کے بیان سننے سے بلکل بچنا چاہیے جائز بھی نہیں یہ سننا کسی بھی بددین بد مذہب کے بیان کہ وہ ایمان کے لئے سب سے زیادہ خطرناک چیز یہی ہوتی ہے کہ ایک تو دکھنے میں یہ مسلمان ہوتے ہیں کہ پتہ یہ چلتا ہے کہ بندہ جلدی دھوکے میں آتا اور یہ زیادہ خطرناک ہوتے ہیں بندے کے ایمان اور اقائد کے لئے اب اپنی ویب سائٹ بلک کے لئے ہوسٹنگ خریدیں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم سے اور پائیں سب سے سستی ایس اسٹی اور کلاود ویب ہوسٹنگ لائٹ سپیٹ اور سی پینل کے ساتھ اور اپنے بزنس یا ویب سائٹ کے لئے ڈاٹ کوم ڈاٹ ان جیسے ڈومین نیم خریدیں وہ بھی کم پرائس میں آج ہی وزٹ کریں قادری ہوسٹنگ ڈاٹ کوم پر کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا آج ہوسٹنگ